کہ آج علامتی بکردال کا آغاز ہوا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک مومنٹ کی شکل میں ڈھل جائے گی پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں پھیلے گی ایک سبلائیزڈ کلچر محضب طریقہ کار ہے اپنی آواز کو اٹھانے کا آئینی ہے قانونی ہے اور دنیا کے اندر رہے جائے دیکھیں اس میں کسی نے اسلحہ نہیں اٹھایا ہوا کسی نے ڈنڈا نہیں اٹھایا ہوا قانون کے مطابق ہے کن کے خلاف ہے پاکستان کے سیاسی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کے خلاف ہے ملک کو سیاسی بدترین سیاسی بوران حتی دلدل میں ڈالنے والوں کے خلاف ہے معاشی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کا ہے معاشی طور پر ملک کو اغیار کے ہاتھوں میں بیچ دینے والوں کے خلاف ہے پاکستان کے اندر جو سوشلی اور سیکورٹی امن و مان کے حوالے سے جو اس وقت تبایو بربادی ہو رہی ہے اور خطرناک قسم کے سائے منڈلار ہے ہمارے بطن کی اوپر اس کی طبعی بربادی کے ان کے خلاف ہے کہ یہ ان کو کام کرنا چیئے وہ کر نہیں رہے اور جو نہیں کرنا چیئے اس کے اندر یہ دھسے ہوئے ہیں لہٰذا یہ ہمارے فیوچر کے لیے پاکستان کے فیوچر کے لیے ہماری نسلوں کے فیوچر کے لیے لہٰذا میں اپنے جوانوں سے کہوں گا تو ہمارا فیوچر ہو تمہیں میدان میں نکلنا پڑے گا مہنگائی کے خلاف بے روزگاری کے خلاف اس ظلم و ستم کے خلاف پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کو مزید جنگوں میں دکھلنے کے خلاف جو یہ پلان کی ہوئے کہ پاکستان کے اندر جنگیں لے کے آنا چاہتے ہیں بات ہی نہیں کرنے چاہتے جنگیں لانا چاہتے ہیں ان کے خلاف آپ نے نکلنا ہوگا جوانوں آئندہ جو آنے والا جمعہ ہے ہم سب نے نکلنا ہے جیسے میں نے پہلے کہا یہ جو بھو کرتا لے مجھے امیر ایک مومنٹ کی شکل میں ڈلے گی پاکستان کی تاریخ کی سب سے عظیم مومنٹ ہوگی یہ بگردال کی مومنٹ اور جمعہ جو آنے والا ہے میں اپنے تمام دوستوں کو چاہے وہ تاجر ہیں چاہے وہ سٹوڈنٹ ہے چاہے وہ ٹیچر ہے جو بھی جس جنگی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اب ہم سارے اکٹھے ہیں ہم پاکستان کے لیے اکٹھے ہیں عمران خان ہم سب کی امید ہے پاکستان کے امید ہے وہ پاکستان کی بائننگ فورس ہے وہ پاکستان کو بچا سکتا ہے اس وقت پاکستان کے عمام اس کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ عمام وہ پاکستانیوں کو ایک قوم بنا سکتا ہے پاکستان کو برانوں سے نکال سکتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس طرح میں انشاءاللہ جز آخر تکڑے ہیں لہٰذا میں پورے پاکستان میں سب پاکستانیوں کو اپنے سب دوستوں کو سے کہتا ہوں کہ جمعہ کے دن نمہ جمعہ کے بعد آپ نے پور امن اتجاج کرنا ہے ملک کے اندر نانصافی مزدوروں کے حق کے لیے بے رزگاروں کے حق کے لیے مہنگائی چکی میں جو پسے ان کے حق کے لیے وہ جو جیلوں میں بے گناہ ہیں ان قیدیوں کے لیے امنان خان صاحب کا بے گناہ جیل میں جانا ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ ہر بے گناہ قیدی جو جیلوں میں ہے ہم اس کو ازاد کرائیں گے ہم اس کے حقوق کی جنگ لڑیں گے پاکستان کے جو بے رزگاری پھیلا رہے ہیں غربت پھیلا رہے ہیں ہماری میڈل کلاس کو شرک کر رہے ہیں جو ملکی ریڈ کی ہیڈی کی احسیت رکھتی ہے دن پہ دن ان تباہی کا ان تباہی کے کرداروں کے خلاف اس ہارے و لشکر کے خلاف یہ بھی ہارا ہوئے پاکستان کو شکست دینا چاہتے ہیں یہ پاکستان کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں ہم ان کو وہاں نہیں لے جانے دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بات سننے ایک بیٹا آخری بات سننے پلیز ایک آدھا جملہ لہٰذا میں اگلے جمعے کے حوالے سے بھی سب سے کہتا ہوں کہ نکلیں باہر جی بی سے لے کر پورے پاکستان میں اور میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں پوری دنیا میں کہ بھوکر تال کو مومنٹ میں ڈالنے کے لیے بھی تیاری کریں انشاءاللہ عزیز ہم آخر دم تک گھڑے رہیں گے اور اس ہارے و لشکر کا جو عوام سے لڑنا چاہتا ہے اس کو ہرا کہ یہ ہرا ہوا ہے لیکن اس کے ہار کا جنازہ جنازہ اٹھے گا انشاءاللہ اور اس کے سرپرستوں کا بھی اس ہار میں وہ شریک ہے ان کا بھی جنازہ اٹھے گا انشاءاللہ اور پاکستان آئین کے مطابق جلے گا قانون کے مطابق جلے گا دنیا میں بابکار ہوگا ترقی کرے گا پیشہ کرے گا اور ہماری عزت ہوگی انشاءاللہ دیکھو سپیکر صاحب کے سامنے ہم نے جو معاملہ رکھا تھا وہ پارلیمنٹ لاجس کا رکھا تھا کہ جہاں تک پارلیمنٹ لاجس کا تعلق ہے اس میں غیر ضروری لوگ بھی آتے ہیں اس میں دوسرے قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جو آپ اپنے ہمارے جو نمائندگان ہیں یہاں رہتے ہیں ان کی اتحف اس کو آپ یقینی بنائیں انہوں نے وعدہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ان کا تحفظ یقینی بنائیں گے تینکو جی